دوستو اگر آپ بھی ٹیم انڈیا کے جیت کو لے کر خوش ہو روی بشنوئی کلدی پیادو کو ایک بہترین گنباز مانتی ہو تو اس وڈیو کو ایک لائک ضرور کریں بھارت اور ویسٹنڈیس کے بیچ پانچوا اور انتیم ٹی ٹوینٹی مقابلہ کھیلا گیا جہاں رومانچ کی سارے حدے پار ہو گئے آخر کیسی اس میچ میں روی بشنوئی نے شاندار گنبازی کرتے ہوئے ویسٹنڈیس کے بلے بازوں کو اپنے نانی یاد دلائی تو وہیں پر ہاردک پانچا نے بھی اپنی تاور توڑ بلے بازی سے جم کر پٹائی کی آخر کیا کچھ ہوا اس میچ میں اس میچ کی پوری ہائلائٹ ویستار سے آج ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے دوستو آپ ہمیں کومٹ کر کے ضرور بتائیں روی بشنوئی کے اس بہترین گنبازی کو آپ دس میں سے کتنے نمبر دوگے تو چلی دوستو بینہ وقت گوائے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو بھارت اور ویسٹنڈیس کی بیچ پانچ میچوں کی ایک رومانچک ٹی ٹوینٹی سیریز کھیلے گئی جہاں دوستو اس کا پانچوہ ٹی ٹوینٹی مقابلہ کل کھیلا گیا جہاں اس میچ میں ٹیم انڈیا میں ہمیں کئی سارے بڑے بدلاؤ ہوتے ہوئے نظر آئے خاص طور پر کپتان روحید سرما کی جگہ اس میچ میں خپتانی کا ذمہ ہاردک پانڈیا کو سوپا گیا اب دوستو اس میچ میں ہاردک پانڈیا نے ٹوٹ جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور ویسٹنڈیس کے ٹیم کو پہلے گینبازی کرنے کا نیوتا دیا اب دوستو پانڈیا کا یہاں فیصلہ بھارتی ٹیم کے لیے کافی مددگار ثابت ہوا اب بھارتی ٹیم کی طرف سے سلامی بلے باز کے طور پر عشان کشن اور سریع سیر بلے بازی کرنے کے لیے میدان پر اترے جہاں دوستو ان دونے ہی خلاڑیوں نے بھارتی ٹیم کو اچھی شروعات دلائی جہاں تیسرے اوہر میں سریع سیر نے خطرناک بلے بازی کرتے ہوئے ایک کے بعد ایک دو قرارے چوکے جڑ کر اپنی منشاہ صاف طور پر ظاہر کر دی تھی سریع سیر کافی بہترین بلے بازی کر رہے تھے لیکن اس کے باوجود بھی نئے بلے باز دیپا خوڑا نے چھٹے اوہر میں دو قرارے چوکے جڑ دیے جہاں دوستو چھ اوہر کے پاور پلے میں ٹیم انڈیا ایک وکیٹ کے نقصان پر تریپن رن بنا چکی تھی سریع سیر لگاتار اپنے بلے بازی سے شاندار پردشن دکھا رہے تھے جہاں آٹھوی اوہر میں تو سریع سیر نے خطرناک بلے بازی کی تہل کا مچا دیا اور ایک کے بعد ایک دو گگنچن بھی چھکے جڑ دیے اب اسی کے ساتھ دیپا خوڑا بھی اپنا رنگ بدلتے ہوئے نظر آ رہے تھے جہاں دوستو دس وی اوہر میں سریع سیر نے ایک قرارہ چوکا جڑ کر ماتر تیس گیندوں پر ہی اپنا اردشتک پورا کر لیا اب گیارہ وی اوہر میں دیپا خوڑا نے بھی خطرناک بلے بازی کرتے ہوئے ایک چوکا اور ایک گنچن بھی چھکا لگا کر اپنے بلے بازی کی دھاک جمائی تو وہی پر اسی اوہر میں سریع سیر نے بھی ایک قرارہ چوکا جڑ دیا ان دو نئی خلالیوں کی بھی شاندار ساجداری پنپ چکی تھی لیکن اب دوستو ٹیم انڈیا کو ایک اور بڑا جھٹکا لگا جہاں دیپا خوڑا بھی ماتر پچیس گیندوں میں 38 رنوں کی بہترین پاری کھل کر پویڈین لوڑ گئے تو وہی پر اس کے بعد سریع سیر بھی 64 رنوں کی بہترین پاری کھل کر پویڈین لوڑ گئے لیکن اس کے باوجود بھی ہارتک پانڈیا نے بہترین بلے بازی کی لیکن دوسری طرف سنجیو سینسن بھی ماتر 15 رن بنا کر پویڈین لوڑ گئے جہاں دوستو سترہوی اوہر میں دینش کارتک نے دو قرارے چوکے جڑ دیے لیکن دینش کارتک بھی ماتر 12 رن بنا کر پویڈین لوڑ گئے اب دوستو انیس پہ اوہر میں ہارتک پانڈیا کے بلے بازی کا طوفان دیکھنے کو ملا اس اوہر میں ہارتک پانڈیا نے ایک کے بعد ایک دو گگن چمبی چھکے اور ایک قرارہ چوکا جڑ کر اوہر میں کل 19 رن بٹوڑ لیے تھے حالانکہ اگلی ہی اوہر میں ہارتک پانڈیا بھی 28 رن بنا کر پویڈین لوڑ گئے لیکن اس کے باوجود بھی انتیم اوہر میں اکشر پڈیل کے بلے سے ایک گگن چمبی چھکا دیکھنے کو ملا جہاں ٹیم انڈیا نے 20 اوہر کے پاری میں 7 وکٹ کے نقصان پر 188 رن بنا لیے تھے جہاں بھارتی ٹیم نے ویسٹ انڈیس کے سامنے جیت کے لیے 189 رنوں کا لکش رکھا تھا اب لکش تو کافی بڑا تھا ویسٹ انڈیس کے ٹیم کو شاندار شروعات کی ضرورت تھے لیکن دوستو اب کیا اکشر باپو نے پہلی ہی اوہر میں قمال کیا جہاں اکشر پڈیل نے پہلی ہی اوہر میں سلامی بلے بعد جیسن ہولڈر کو بینا کھاتا کھولے ہی پویڈین بھیج دیا حالانکہ چوتھی اوہر میں سمر بروکس اور ڈیون تھومس نے ایک ایک قرارہ چونکا جڑا لیکن ایک بار پھر سے اکشر باپو نے قمال کی گنوازی کی اور دوستو اب اکشر نے شمر بروکس کو بھی تیرہ رن کے وقتیت سکور پر آؤٹ کر کے پویڈین بھیج دیا اکشر نے ایک کے بعد ایک دو وکیٹ لینے کے بعد ویسٹ انڈیس کی کمر ہی توڑ دی تھی حالانکہ اس کے باوجود بھی نئے بلے باز سمرن ہیٹمائر نے آتی ہی ایک کے بعد ایک دو قرارے چوکے جڑ کر اپنی ویسپوڑک بلے بازی کا انداز پیش کیا تھا لیکن دوستو پانچ بے اوہر میں ہی اکشر پٹیل نے ایک بار پھر سے بہترین گنوازی کرتے ہوئے ڈیون تھومس کو بھی دس رن پر آؤٹ کر دیا تھا جہاں چھے اوہر کے پاورپلے میں ویسٹ انڈیس کی ٹیم تین وکیٹ کے نقصان پر ماتر 38 رن بنا چکی تھے حالانکہ سمرن ہیٹمائر کے بلے سے گگنچنبی چھکے دیکھنے کو مل لہے تھے لیکن دوسری طرف ویسٹ انڈیس کی وکیٹ تاش کے پتوں کی طرح گرتے جا رہے تھے آٹھ بے اوہر میں نکولاس پورن بھی ماتر 3 رن بنا کر پویڑین لوڑ گئے اور نکولاس پورن کا وکیٹ کلدی پیادو نے حاصل کیا لیکن سمرن ہیٹمائر کی تابر توڑ بلے بازی جاری تھی جہاں دوستو کیاراوی اوہر میں سمرن ہیٹمائر نے ایک کے بعد ایک دو گگنچنبی چھکے جڑ دیئے لیکن دوسری طرف ویسٹ انڈیس کی وکیٹ بھی ماتر سمرن ہیٹمائر نے ایک پہترین چوکا لگا کر اپنا اردش تک تو پورا کیا لیکن سمرن ہیٹمائر جانتے تھے کہ وہ اکیلے سے کچھ نہیں کر پائیں گے جہاں پندرہ اوہر میں ویسٹ انڈیس کی ٹیم آٹھ وکیٹ کی نقصان پر ایک سو رن بنا چکی تھی اور ویسٹ انڈیس کی ٹیم کو جیت کے لیے آخری کے تیس گیندوں میں اٹھاسی رنوں کی ضرورت تھی جو کی دوستو ناممکن سا تھا جہاں سولہ بھی اوہر میں بشنوئی نے بہترین گینبازی کرتے ہوئے بھارتی ٹیم کو بڑی سفلتہ دلائی جہاں سمرن ہیٹمائر چھپن رنوں کی پاری کھیل کر پویڈین لوڈ گئے اور اسی اوہر میں روی بشنوئی نے ویسٹ انڈیس کا آخری وکیٹ بھی حاصل کیا اور اس طرح سے ویسٹ انڈیس کی ٹیم سو رن پر ہی آل آؤٹ ہو گئی اور بھارتی ٹیم نے اس میچ کو جیت کر چار ایک سے سیریز کو اپنے نام کر لیا جی ہاں دوستو اس میچ میں روی بشنوئی نے بہترین گینبازی کرتے ہوئے دوستو اسی میں بھارتی ٹیم کی اس بہترین گینبازی کو خاص طور پر روی بشنوئی کی اس بہترین گینبازی کو آپ دس میں سے کتنے نمبر دوگے کومیٹ کر کے اس کا جواب ضرور دے اس ویڈیو کے لائک ضرور کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں